شیزاد اکبر صاحب کو پتہ چل گیا تھا کہ باتچیت ہوتی ہے اور اسی لئے انہوں نے کہا تھا کہ خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں شہباز شریف جیل میں بیٹھ کے خفیہ کیا سے ہوتی ہے؟ دو فریقوں ترین نہیں شیزاد اکبر نے تو یہ کہا تھا کہ شہباز شریف خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں جیل میں بیٹھ کے اب یہالیہ گرفتاری کے بعد اتصاز عیسن صاحب نے چھے اکتوبر کو شفقت صاحب یہ کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے جو اپنی زمانت خود واپس لی ہے اور گرفتاری سے وہ گرفتار ہوا ہیں ان کا مقصد یہی تھا کہ جیل میں بڑا سیکیور وہ اپنا کوئی بیک ڈور چینل استعمال کر سکتے ہیں بہرحال مجھے نہیں پتا کہ ایسی کوئی چیز ہے لیکن میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ کوئی تحریک انصاف کی طرف سے کوئی سہولت کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی میرا بھی خیال ہے کہ اس کا مطلب تجھے ہیں وہاں کے بڑے ڈیسپریٹ ہیں شہباز شریف کہ جی کسی طریقے سے ہم سے بات چیت کریں خاجہ صاحب کہہ رہے ہیں میں ملاقات کر کے آیا ہوں اور کیسے کہاں بھی ملاقات یہ مجھے پتا ہی نہیں ہیں خاجہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ ہوا کیسے مجھے نہیں پتا لیکن میں میر کے آیا ہوں شفقت صاحب یہ معصومیت ہے کیا ہے یہ وہ میں کیا کہہ سکتا ہوں معصومیت تو مجھے نظر نہیں آتی جن لوگوں نے اتنی دیر قوم کے ساتھ زیادتی کیے وہ معصوم تو نہیں ہو سکتے لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ تکھاوے کی معصومیت ظاہر کر سکتے ہیں شفقت صاحب یہ جو پی ڈی ایم کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں اب کہہ ان کو یہ اونٹ کس کروڑ پر بیٹھے گا دیکھیں عرب جی بات یہ ہے کہ جتنے جلسے ہم نے کیے میرا خیال ہے شاید ہی کسی نے نہیں کیے تو ہمیں یہ جلسوں کی حساب کتاب اس کی سائیکولوجی اس کا پوری طرح اندازہ ہے آپ کو بتا ہے کہ ہم نے تو دھرنے بھی دیئے لانگ مارچز بھی کیم تو مزارش یہ ہے کہ اس سے تحریک انصاف جیسی جماعت کو جس کی مقبولیت عوام میں ہے ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑھتا جلسے کریں بڑے شوق سے کریں مجھے افسوس اس بات کا نہیں ہے مجھے اس افسوس اس بات کا ہے کہ جو پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہے مجھے اس پر افسوس ہے ایک تو ایک بڑی ہی گنونی اور ویزبل میں اردو میں اگر اجاز دے ننگی سادش آپ کو نظر آتی ہے کہ کس طرح فوج کے اندر کوئی درارڈ ڈالی جائے اور اس کی لیڈرشپ کے ساتھ اور باقیوں کے ساتھ ایک مختلف جو رویہ رکھا جا رہا ہے یہ اس کا ایک خاص مقصد ہے اس کے بعد ان کے جلسوں میں جو ہمارے دشمنوں کا بیانیاں ہے کہ جی ازاد ملوچستان وغیرہ وغیرہ اس کے جو ہے وہ آپ کو نعرے اور اس کی باتیں آپ تو سننے آتی ہیں کبھی ان کے جلسوں میں وہ کہتا ہے کہ یہ اردو زبان جو ہے قومی زبان ہم تسلیم نہیں کرتے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ میرا خیال ہے کہ پاکستانی قوم کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے پر اتنا ان کو افسوس ہے اقتدار سے باہر ہونے کا کہ یہ آخری حدیں جو ہیں اس کو بھی کروز کر رہے ہیں جو نوازشنی جس طرح باتیں کر رہے ہیں یہ کوئی ایسا شخص جو کہ تین دفعہ پاکستان کا وزیراعظم رہ چکا ہے اس کو زیب نہیں دیتی کہ وہ اس قسم کی باتیں کریں ہمیں جو مرضی کہیں ہمیں دیکھیں ہم سیاست میں ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں صبح شام رات جو مرضی گالیاں دیں برا بلا کہیں ہمارے پروگراموں کو ہماری پلانٹس کو پولیسیز کو کرنیسائز کریں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ پولیٹکس ہے ہم بھی ان کو کریں گے وہ ہمیں کریں لیکن خدارہ جو قومی ادارے ہیں کبھی جوڈیشنی کو ٹیک کر دیتے ہیں آپ کو پتا ہے عارف جی آپ کو تو ساری چیزوں کا پتا ہے کہ کسی آرمی چیف سے نہیں بنی ان کی 93 کے بعد اس کے بعد پریزیڈنٹ جو لغاری اور غلام اساق سے نہیں بنی اس کے بعد چیف جسٹس سے سجاد علی شاہ ان سے یعنی کہ جو شخص ان کی جو بلا شرکتیں غیر حکمرانی کو چیلنج کرتا ہے اس کے پیچھے پڑھ جاتے ہیں اور اب کیوں کہ حکمرانی نہیں ہے تو بس اس کا مطلب ہے اور کل کے پروگرام میں میں ایک دیکھ رہا تھا کہ چاہے سارے نظام کو نیچے لے جائیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ جی جی شکر صاحب یہ بتائیے کہ ابھی تک جو انہوں نے تیرے جلسے کیے ہیں اور بڑے کٹ کیے ہیں اور آچھے خاصی لوگ بھی آئیں اس کا کوئی ہماری پولٹکس پولٹکس پہ کوئی داریکٹ امپلیکیشن نظر آتی آپ عارف جی مجھے بتائیں کہ امپلیکیشن کیا ہے امپلیکیشن صرف یہ ہوتی ہے کہ ایسی چیزوں میں کہ انہوں نے ٹھیک ہے اچھے جلسے ہوئے ہیں اتنے اچھے بھی نہیں وہ گزران والا کا تو بہت ہی کبزور تھا لیکن ریزنبل جلسے ہوئے پاکستان کی آبادی ہے گیارہ پارٹیاں تھی اس میں لیکن کیا مجھے آپ بتائیں کہ سوائے اس کے کہ یہ زبان درازی کی اور سوائے اس کے کہ پاکستان کے ادھاروں کو ٹیک کیا اور اور ایک بدمنی سسٹم کے بارے میں پھرانے کی کوشش کی مجھے بتائیں کیا اچھی ہوا کوئی ہماری سہت میں کوئی فرق پڑھا بلکل نہیں پڑھا ہم اپنا کام کر رہے ہیں ہم اپنا کام کرتے رہیں گے اور اور کیا کیا فرق پڑھا ہے جی ٹھیک ہے اس لیے میرا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اپنے لہو گرم رکھنے کا اپنا کام کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے شفکت صاحب ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد یہی ہوتگو کا سلسلہ جوڑیں گے یعنی حکومت نظام میں سب اپنینٹلی سمجھ رہی ہے کہ کوئی سیاسی بے یقین ہی نہیں ہے یہی جل سے معمول کی کاراوائی ہے بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں مہر ساتھ بھی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے شفکت صاحب بریک سے پہلے ہم کچھ بات کر رہے تھے کہ یہ پی ڈی ایم کی جو ساری مومنٹ ہے یہ جلسے ہیں ایک تو یہ بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے ملک میں یہ سیاسی بے یقینی پیدا کر رہے ہیں سیاسی بے یقینی ہے اور دوسرا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتوار کے روز کوئیٹہ میں دہشتگردی کا واقعہ ہوا آج پشاور میں ہوا سات لوگ جان سے گئے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آج کشمیر کے جو تحتر برس ہو چکے ہیں بھارت کی غاسبیت کے وہاں پہ پھر جو علاقائی حالات ہیں یا جید دوول کی دھمکیاں ہیں ان سارے معاملات میں اگر ملک میں اس طرح کا سیاسی ہیجان رہا تو پھر تو بات بہت آگے نکل جائے گی دیکھیں جو تو دہشتگردی ہو رہی ہے وہ تو واقعی تشویشناک بھی ہے اور اس کا مقابلہ بھی پہلے بھی کیا ہے انشاءاللہ اب بھی ہوگا اور اس کو ہمیں سیریسلی لینا چاہیے اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ جنگ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اسی طرح ایک جنگ کوویٹ کے خلاف بھی ہے اور اس کے بارے میں بھی ادراک کچھ لوگوں کو کم ہوتا جا رہا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی کوویٹ کی جنگ جو ہے وہ جیتی چاہتا ہے بہت اچھی پروفارمنس دی گورنمنٹ کی لیکن جنگ ابھی جاری ہے تو یہ تو ریل تھریٹس ہیں اور ریل چیزیں ہیں یہ جو لفظوں کی بماری ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں سپوز کہ یہ جلسہ ہوتا کوویٹا کا اور کسی وجہ سے میڈیا کا کنیکشن نہ رہتا یا کچھ ایسا ہوتا تو کسی کو کوئی خبر ہی نہیں ہونے تھی کہ کیا ہوا ہے تو یہ جو گرما گرمی ہے یہ الفاظ کی گرما گرمی ہے الفاظ کی نمباری اور خاص طور پر نواز شریف تو ان کے باہر بیٹھے ہیں اور یہاں پہ وہاں بیٹھ کے انقراب لندن سے بیٹھ کے برپا کر رہے ہیں تو وہ وہ ذرا زبان کی زیادہ چلتی ہے کیونکہ پاکستان میں ہوتے زیادہ نہ چلتی باہر ہیں تو اس لیے ذرا زیادہ چل رہی تو مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی یہ ورڈز ہیں یہ ورڈز جو ہیں یہ ایک آپ سمجھیں کہ ایٹرٹینمنٹ بھی کہلیں پولٹیکل گرما گرمی بھی کہلیں لیکن اس کا ریالیٹی سے ریالیٹی وہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ریالیٹی ہے نشت گردی ریالیٹی ہے کوویٹ کے خلاف ریالیٹی ہے جو کشمیر میں جس طرح کشمیریوں میں ظلم کیا جا رہا ہے اور جس طریقے سے ایک بربریت کا دور دورہ ہے وہ ریالیٹی ہے یہ کوئی ریالیٹی نہیں شبکت صاحب لیکن ایک بات کی میں کنسیلٹ کرویا کہ حکومت نے یہ سب کچھ ہونے دیا عام خیالتہ کہ یہ ہوئی نہیں پائے گا حکومت اجازتی دے گی پابندیاں لگائے گی قدغن لگائے گی لیکن آپ کو بڑا اس کا سو فار میں یہ کہہ دکھوں گا کہ اس کا فائدہ ہوئا ہے کہ ایک تو آپ کے جمہوری کردنشل جو ہیں وہ کچھ کسی حد تک اس سے اسٹیبلش ہوئے ہیں کہ آپ اتنے کو گبرائے نے ہوئے آپوزیشن کے بڑے بڑے جلسوں سے کریں شوق سے کریں لیکن امن واما کر خوخراب نہ کریں اور اتفاق سے یعنی کوئی میرے خلال سے کوئی پتھر بھی نہیں تو یہ ایک اچھی چیز ہے اور بچور قوم کے حیثت سے ہم نے اس کو بڑے اچھے طریقے انسانڈر کیا